موسیقی 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 دوست کا مکتہ پھر پڑے چلنے سے پہلے قیامت کے سفر پر منصور یاد کی پوٹلی میں دید ہے تربان میار فراہ صاحب کی زمین میں تیرے دن جو میری دہلیز پہ آنے لگ جائیں دوپتے دوپتے سورج کو زمانے لگ جائیں سچ نکلتا ہی نہیں لفظ کے گھر سے برنا لوگ کتابوں کو جلائے سچ نکلتا ہی نہیں لفظ کے کھر سے بڑھنا ہے چوک میں لوگ کتابوں کو جلانے لگ جائیں یہ عجب ہے کہ میرے بل بجانے کے لیے آسمان تیرے ستاروں خزانے لگتا ہے یہ عجب ہے کہ میرے بل بجانے کے لیے آسمان تیرے ستاروں کے خزانے لگ جائیں پلکی ریلنگ پکڑ رکھی ہے میں نے منصور بہت پانی مجھے دیکھیں تو بولانے لگتا ہے پلکی ریلنگ پکڑ رکھی ہے میں نے منصور بہت پانی مجھے دیکھیں تو بولانے لگتا ہے جنابی آدم چکتائی کی خطوط میں ترخواست ہے کہ قدر سرا سنائی درد درو کو کسی نے ایسی سزا نہ موت اس کی دوا ہے نہ زیست اس کی بقا سنائی درد درو کو کسی نے ایسی سزا نہ موت اس کی سزا ہے نہ زیست اس کی بقا خوشی کی بات سنا درد کی نہ بات چھپا خوشی کی بات سنا درد کی نہ بات سنا اگر یہ دونوں نہیں تو علاج غم نہ بتا خوشی کی بات سنا درد کی نہ بات چھپا اگر یہ دونوں نہیں تو علاج غم نہ بتا تیرا مریض ترستا ہے تیرے چہرے کو کہ اس سے پہلے وہ چل دے تو اس کے پاس دوا اور جگر کے داغ بھی دوئے نہ ہم نے تیرے دیئے جگر کے داغ بھی دوئے نہ ہم نے تیرے دیئے کہ مانگ لینا کہیں ہم سے اپنا خون با مانگ لینا کہیں ہم سے اپنا خون با دو تین خودوں کے چند شعار ہیں کہ مل جائے اگر ہم کو تیرے پیاد میں جینا مل جائے اگر ہم کو تیرے پیاد میں جینا گرسے میں اٹھا پھینکوں گا یہ ساگروں میں مل جائے اگر ہم کو تیرے پیاد میں جینا لے آئیں گے ہم چاند کے اس تست ستارے لے آئیں گے ہم چاند کے اس تست ستارے تم کو بھی سکھا دیں گے محبت کا قریبہ لے آئیں گے ہم چاند کے اس تست سے اطارے تم کو بھی سکھا دیں گے محبت کا قریبہ کچھ اپنی سناؤ کبھی کچھ میری بھی سن لو کچھ اپنی سناؤ کبھی کچھ میری بھی سن لو ممکن ہے بمر سے بھی نکل آئے سبینہ اور حسرت و یاس میں کیوں سارے زمانے جائیں حسرت و یاس میں کیوں سارے زمانے جائیں لے کے شبنم کو چلو پھول کھلانے جائیں حسرت و یاس میں کیوں سارے زمانے جائیں لے کے شبنم کو چلو پھول کھلانے جائیں اور جب سے معلوم ہوا تو بھی ہے تنہا تنہا جب سے معلوم ہوا تو بھی ہے تنہا تنہا ہم نے سوچا کہ تیری بزم سجانے جائیں جب سے معلوم ہوا تو بھی ہے تنہا تنہا ہم نے سوچا کہ تیری بزم سجانے جائیں یوں میرا درد ہو مشہور زمانے بار میں یوں میرا درد ہو مشہور زمانے بار میں مجھ سے پہلے ہی وہاں میرے فسانے جائیں یوں میرا درد ہو مشہور زمانے بار میں مجھ سے پہلے ہی وہاں میرے فسانے جائیں اور دو تین اور شئر کر اجازت ہو تو میرا خیال ہے بس کر جزاکاللہ آکر پسلا جائیں آصف محمود باسد کی شدمت میں ملتماس ہے کہ اپنی غذر یا نظم جو بھی سنانا چاہیں شہر سرسبز میں برسات کا موسم آیا شہر سرسبز میں برسات کا موسم آیا ایسا لگتا ہے تلسمات کا موسم آیا ہاں وہی بات کہ جو وقت کی پابند نہیں ہاں وہی بات کہ جو وقت کی پابند نہیں آج لگتا ہے کہ اس بات کا موسم آیا ہاں وہی بات کہ جو وقت کی بابند نہیں آج لگتا ہے کہ اس بات کا موسم آیا تیرے دیدار کی امید کا سامان ہوا تیرے دیدار کی امید کا سامان ہوا پھر میری ذات میں جذبات کا موسم آیا اور شیئر ارزہ کہ پھر زمانے نے محبت کو سمجھنا چاہا پھر زمانے نے محبت کو سمجھنا چاہا پھر میرے سید و سادات کا موسم آیا اور جب بھی زخموں میں مہکنے کی تمنہ جاگی جب بھی زخموں میں مہکنے کی تمنہ جاگی ہر طرف تیرے خیالات کا موسم آیا اور شاید اس جسم کو پھر چوم کے آئی ہے ہوا شاید اس جسم کو پھر چوم کے آئی ہے ہوا ہر طرف جس سے کرامات کا موسم آیا اور جگ مگاتے ہوئے پردیس میں بھی تیری قسم جگ مگاتے ہوئے پردیس میں بھی تیری قسم یاد ہم کو تیرے دن رات کا موسم آیا جگ مگاتے ہوئے پردیس میں بھی تیری قسم یاد ہم کو تیرے دن رات کا موسم آیا سیاہ رات میں سورج پھرنے والے ہیں سیاہ رات میں سورج پھرنے والے ہیں اور دلوں کے جام دعاوں سے پھرنے والے ہیں ہمارے عشق کو نسبت چناب سے ہے ضرور ہمارے عشق کو نسبت چناب سے ہے ضرور یہ اور بات کہ ہم پار اترنے والے ہیں ہمارے عشق کو نسبت چناب سے ہے ضرور یہ اور بات کہ ہم پار اترنے والے ہیں اور گلا نہیں گلا نہیں ہے کوئی اپنے کم سخن سے ہمیں کہ ہم تو اس کے اشاروں پر مرنے والے ہیں تو کیا ہوا جو مظالم گزر گئے حد سے کہ ہم بھی عشق میں حد سے گزرنے والے ہیں تو کیا ہوا جو مظالم گزر گئے حد سے کہ ہم بھی عشق میں حد سے گزرنے والے ہیں اور محبتوں میں نئی روح پھونک جائیں گے دلوں پہ اب کے جو موسم گزرنے والے ہیں اور اسے ایک سادہ سی بستی کی یاد کیسے جائے اسے ایک سادہ سی بستی کی یاد کیسے جائے ہم اس کی خاک میں مل کر نکھرنے والے ہیں اسے ایک سادہ سی بستی کی یاد کیسے جائے ہم اس کی خاک میں مل کر نکھرنے والے ہیں اور جنو میں شام و سہر بھول جانے والے لوگ گولوں کے رنگ ہواوں میں بھرنے والے ہیں اور کچھ اور چاہیے وست میرے بیان کے لیے خلاوں میں میرے نقمیں بکھرنے والے ہیں یہ درد جو ایک خواب کے پردے میں ملے ہیں سنتے ہیں کہ اجداد سے ورسے میں ملے ہیں یہ درد جو ایک خواب کے پردے میں ملے ہیں سنتے ہیں کہ اجداد سے ورسے میں ملے ہیں اور شاید وہ بزرگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں شاید وہ بزرگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں جو کرب ہمیں آج کے بچے میں ملے ہیں شاید وہ بزرگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں جو کرب ہمیں آج کے بچے میں ملے ہیں اور آنکھوں کو حقیق تک کی فضا راس نہ آئی کچھ آئینیں ٹوٹے ہوئے رستے میں ملے ہیں اور لوگوں کی نظر صرف سمندر کی طرف تھی توفان کے آثار سفینے میں ملے ہیں اور انجم ہے مگر رات سے نسبت نہیں اپنی ہم لوگ تجھے دن کے اجالے میں ملے ہیں ہم لوگ تجھے دن کے اجالے میں ملے ہیں یہ درد جو ایک خواب کے پردے میں ملے ہیں سنتے ہیں کہ اجداد سے ورسے میں ملے ہیں شجر تبدیل کرنے پر پرندہ مر بھی جاتا ہے شجر تبدیل کرنے پر بہت دشواریاں ہوتی ہیں گھر تبدیل کرنے پر اور جہاں بچپن سے روٹی مانگ کر کھانے کی عادت ہو وہاں عمریں گزر جاتی ہیں سر تبدیل کرنے پر اور کوئی بھی راستہ چنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا یہاں گاڑی نہیں ملتی سفر تبدیل کرنے پر کہ کوئی بھی راستہ چنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا یہاں گاڑی نہیں ملتی سفر تبدیل کرنے پر اور مجھے بھی روز خالی جے بکسر ٹنگ کرتی ہے مجھے بھی روز خالی جے بکسر ٹنگ کرتی ہے کہ میں بھی سوچتا ہوں اب ہنر تبدیل کرنے پر کہ مجھے بھی روز خالی جے بکسر ٹنگ کرتی ہے کہ میں بھی سوچتا ہوں اب ہنر تبدیل کرنے پر اور تیری مہندی میں میرے خون کی محق آ جائے تیری مہندی میں میرے خون کی محق آ جائے پھر تو یہ شہر میری جان تلک آ جائے اور گھر کی دیوار پہ کروا کے سفیدی پیلی چاہتا ہوں میری آنکھوں میں چمک آ جائے اور بس میں یہ سوچ کے چڑھتے ہوئے رہ جاتا ہوں بس میں یہ سوچ کے چڑھتے ہوئے رہ جاتا ہوں کیا خبر تیرے رویے میں لچک آ جائے اور ایک تصویر جو کمرے میں لگائی ہوئی ہے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار چھپائی ہوئی ہے ایک تصویر جو کمرے میں لگائی ہوئی ہے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار چھپائی ہوئی ہے دھول کا شور قیامت ہے کہ تیری بارات دھول کا شور قیامت ہے کہ تیری بارات دوسرے گاؤں سے اس گاؤں میں آئی ہوئی ہے اور آنکھ پر شیشہ لگایا ہے کہ محفوظ رہے دھول کا شور قیامت ہے کہ تیری بارات دوسرے گاؤں سے اس گاؤں میں آئی ہوئی ہے اور آنکھ پر شیشہ لگایا ہے کہ محفوظ رہے آنکھ پر شیشہ لگایا ہے کہ محفوظ رہے تیری تصویر جو پانی میں بنائی ہوئی ہے اور تخت اور تاج تو جوتوں میں پڑے رہتے ہیں تخت اور تاج تو جوتوں میں پڑے رہتے ہیں وہ گدائی ترے درویش نے پائی ہوئی ہے اور قبر پر دیپ نہ رکھ نام کا کتبہ نہ لگا قبر پر دیپ نہ رکھ نام کا کتبہ نہ لگا ہم نے مشکل سے یہ تنہائی کمائی ہوئی ہے خون کی بوند کو اکسے گلے تر کر دینا اس قدر سہل نہیں آنکھ نظر کر دینا خون کی بوند کو اکسے گلے تر کر دینا اس قدر سہل نہیں آنکھ نظر کر دینا اور اس شہرِ حوث خیز میں سیکھا کیا ہے اور اس شہرِ حوث خیز میں سیکھا کیا ہے سب تمناوں کو وابستہِ ذر کر دینا اور اس شہرِ حوث خیز میں سیکھا کیا ہے سب تمناوں کو وابستہِ ذر کر دینا احتجاجِ قسو ناکس کا سبب تو سن لو احتجاجِ قسو ناکس کا سبب تو سن لو پھر اگر چاہو انہیں شہر بدر کر دینا احتجاجِ قسو ناکس کا سبب تو سن لو پھر اگر چاہو انہیں شہر بدر کر دینا سب بھر اگر چاہو انہیں شہرم دیکھ جاؤ میرے محفوظ ٹھکانے سارے دوستو تم میرے دشمن کو خبر کر دینا دیکھ جاؤ میرے محفوظ ٹھکانے سارے دوستو تم میرے weapons کو خبر کر دینا آنکھ میں نے بھی بچائی نہیں کجبینی سے آنکھ میں نے بھی بچائی نہیں کجبینی سے وصف اس کا بھی نہیں صرف نظر کر دینا آنکھ میں نے بھی بچائی نہیں کجبینی سے وصف اس کا بھی نہیں صرف نظر کر دینا ملکل تازہ خزل ہے تیرا غم بے ٹھکانہ ہو گیا ہے تیرا غم بے ٹھکانہ ہو گیا ہے یہ دل اب سرد خانہ ہو گیا ہے تیرا غم بے ٹھکانہ ہو گیا ہے یہ دل اب سرد خانہ ہو گیا ہے اسے آگے نہیں جانا تھا لیکن کہیں آگے روانہ ہو گیا ہے کہیں آگے نہیں جانا تھا لیکن کہیں آگے روانہ ہو گیا ہے میرا آنسو گرا کشت وفا پر میرا آنسو گرا کشت وفا پر ادا کو چھا بیانا ہو گیا ہے میرا آنسو گرا کشت وفا پر ادا کو چھا بیانا ہو گیا ہے نجانے ہو گیا ہو گا وہ کیسا نجانے ہو گیا ہو گا وہ کیسا اسے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے نجانے ہو گیا ہو گا وہ کیسا اسے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے پرندو اب نئی دنیا کی سوچو پرندو اب نئی دنیا کی سوچو یہاں کم عبودانہ ہو گیا ہے پرندو اب نئی دنیا کی سوچو یہاں کم عبودانہ ہو گیا ہے میں آبا رام سے سو تا ہوں شبر میں آبا رام سے سو تا ہوں شبر خدو سے دوستانا میں آبا رام سے سو تا ہوں شبر خدو سے دوستانا ہو گیا ہے میں آبا رام سے سو تا ہوں شبر خدو سے دوستانا ہو گیا ہے چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ اس سے تعریف غائبانہ ہو گیا ہے یہ آنسو گنگنانے لگ گئے ہیں تیرا غم شائرانہ ہو گیا یہ آنسو گنگنانے لگ گئے ہیں تیرا غم شائرانہ ہو گیا جنبی اتاول حقات کی کیا دیکھا ہے کیسے بری دنوں میں کیسا اچھا چہرہ دیکھا ہے کیا دیکھا ہے اچھا چہرہ سوچ رہا ہوں میری اپنوں نے کیا دیکھا ہے کیسے برے دنوں میں کیسا اچھا جہ راہ دیکھا ہے اس کے پیچھے چلتے چلتے گھر سے نکل جاؤ گے دھو تم نے کس کی مٹھی میں خوشبو کا چونکہ دیکھا با 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 اس کے پیچھے چلتے چلتے گھر سے نکل جاؤ گے دھو تم نے کس کی مٹھی میں خوشبو کا چونکہ دیکھا ہے کتنے دنوں کے بعد عطانے اپنے بات ہمارے ہیں کتنے دنوں کے بعد عطانے اپنے بات ہمارے ہیں آئینے میں اس نے اپنا ہستا چہرہ دیں گا تھوڑی سی اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے تھوڑی سی اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے یہ زندگی تو مجھ سے بسر ہونی چاہیے وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے اس کو میرے غموں کی خبر ہونی ہے وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی ازان مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی ازان اب تو میرے نگر میں سہر ہونی چاہیے مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی ازان میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے اس دور میں اتنی بھی پذیر آئی بہت ہے تو اس دور میں اتنی بھی پذیر آئی بہت ہے سہرہ سہرہ کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا پہلے سہرہ کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا پہلے شہروں میں تو ہنگامہ اے تنہائی بہت ہے اور یہ جو ہمارے حالات ہیں لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے کھر میں اس دور کی آنکھوں میں شناس آئی بہت ہے بہت دیر رکے گی میرے کھر میں اس دور کی آنکھوں میں شناس آئی بہت ہے اور شہرہ جی کہے کہیں گلاب میں ہوں اور کہیں ببول میں ہوں کہیں گلاب میں ہوں م Heavenly God ایک السلام میں سچی بات یہ ہے شہر سنایتے ہوئے کے شرم آتی ہے لیکن ڈبہر آل کہیں گلاب میں ہوں اور کہیں ببول میں ہوں کسی کی یاد میں ہوں اور کسی کی بھول میں ہوں وہی گلاب میں ہوں اور کہیں بھول میں ہوں کسی کی یاد میں ہوں اور کسی کی بھول میں ہوں میری تلاش میں نکلے نہ کافلے والے دکھائی دوں گا ابھی راستے کی دھول میں ہوں میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لپر ہے بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لپر ہے بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں آخر میں جی ایک گزر جو مجھے روانی ہاتھ چند شیئری رکھتے ہیں موس کے چند شیئر پیش کرتے ہیں اگرام اصل میں فراد صاحب کو سننا چاہتے ہیں خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے یاد ہونا چاہیے خواہشوں کی قید سے یاد ہونا چاہیے ظلم بچے جنہا ہے کوچھا و بازار میں ظلم بچے جنہا ہے کوچھا و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اوطا ثورة سب اور نسیم بھائی عرض کرتے عمر گزری ہے عطا صاحب جہاں عرض کرتے عمر گزری ہے عطا صاحب جہاں آج اس محفل میں کچھ ہرشاد ہے این شب ہے اگر علا عدل غی prophеть اگر میں آدم بھائی کی وہ وہ میں ہوتا تھا سیمنٹی میں امریکہ ہوتا تھا میں واپس آگیا تھا دو سال بعد وہاں جو دوست مقین تھے ان کو بہتر کی تنشیہ گئے تھے گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں جیسے دن کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو اپنے گھر کے کھانٹے کتنے اچھے عرصہ مولینہ راتیں لنبی ہوتی جاتی ہیں تم جو نہیں ہو راتیں لنبی ہوتی جاتی ہیں آبھی جاؤ ساتھ تمہارے اچھے لگتے ہیں اور آبھی جاؤ مانے ابھی تک کھانا بھی لکھایا آبھی جاؤ مانے ابھی تک کھانا بھی لکھایا ابھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے گھنے ابھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ابھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے گھنے آخری شیرتہ جی ویلیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا ہمیں تو اپنے ماجے گاں میں اچھے گھنے مزن میں کیسے گھنے اتاسا پھر دیکھیں اتاسا پھر دیکھیں ایسے چھلے ویلیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا ہمیں تو اپنے ماجے گاں مجھے گاں یہ تھے جنابے آتاوہ کا قسمی اور اب میں ایک عظیم شایر کو جنابے احمد فران سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم آپ صانتے ہیں اسے آپ سے چیزیں آپ کی ہے آپ شایر کو آپ کی ہے دارا آپ کی ہر وہ میرے سبحان اللہ علیہ وسلم اور آج کی اسے آج کی حیث لقت آپ کا مطلب ماں یہ نہیں ہے آپ نے